بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز بجو کیسے ہیں آپ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھیں موسم کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے موسم کی مطابق اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو سیف رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو آٹھ طریقے لیکچر میں ہم لوگوں نے مجھے میرے دوستوں سے بچاؤ اس کے ایک پیرہ گراف کو ٹرانسلیٹ کرنا سیکھا آج اس کی ایکسرسائز میں سے سوال جواب جو ہے یہ میں آپ کو ریپیٹ کروانے جا رہا ہوں یہ ہم لوگ پہلے تحریری شکل میں بھی کلاس میں لکھ چکے ہیں امید کرتا ہوں مٹیریل آپ سب کے پاس موجود ہوگا اس کو فالو کریں اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو اس کو سن کے بھی لکھ سکتا ہے کوشش کروں گا کہ یہ سوال جو ہیں یہ اچھے طریقے سے آپ کو سمجھا دوں بٹا ہمارے مشکلے سے سوالوں میں پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے یہ کتاب کے صفحہ نمبر پچھپنگ پہ ایکسرسائز مشکل کے سوال موجود ہیں پہلا سوال ہے چاندنی چوک میں فقیر کی تقریر کا لپے لباب کیا تھا اس کا جواب ہم لکھیں گے کہ مصنف چاندنی چوک میں سے گزر رہا تھا وہاں بھی ایک فقیر کچھ اس انداز سے تقریر کر رہا تھا بول رہا تھا اپنی خیالات کا اصحار کر رہا تھا اپنی حالت زار بیان کر رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں غریب الوطن ہوں ہائے میرا کوئی دوست نہیں میں اپنے وطن جانا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس زار دی رہا موجود نہیں کوئی مجھے وطن میرے گھر پہنچاتا نہیں ہائے میرا کوئی دوست نہیں یہ اس کا سوال کا مکمل جواب ہوگا بلکل مقتصر سا جواب دینے کے ضرورت نہیں ہے کہ اس کی تقریر کرنے بے لباب یہ تھا کہ میں آفت کا مارا سات بچوں کا باپ ہوں اس میں بیٹا دور نمبر ہمیں ملنے والے نہیں تو سوال کے جواب کو تھوڑا سا ڈیٹیل میں لازمی لکھیں دوسرا سوال کچھ اس طرح سے ہے مصنف پر اس فقیر نے کیا اثر کیا یہ سوال اکثر پیپر میں آتا ہے اس کا جواب آپ لکھیں گے کہ فقیر کی بات سن کر مصنف یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ بہت سی باتوں میں میں اس سے بہتر ہوں لیکن دوست کے نام ہونے پر تو مجھ سے بڑھ گیا اے خوشنسیب شخص تو مجھ سے بڑھ گیا جس چیز کو تو اپنے لئے مصیبت خیال کرتا ہے یعنی کہ دوست کا نہ ہونا وہی تیرے لئے بائیس سے نعمت ہے وہ بہت بڑی تیرے اوپر ایک مہربانی ہے کہ تیرا کوئی دوست نہیں جو تجھے وقت بے وقت جو وقت بے وقت تنگ نہیں کرتا تو یہ فقیر نے جب اپنی حالت کا اس سے معازنہ کیا تو اس نے بہت ساری باتوں میں فقیر کو اپنے آپ سے بہتر پایا جی اس کے بعد سوال نمبر تین ہے مصنف کو اپنے بے تکلف دوست بھڑ بھڑیہ سے کیا شکایت ہے جو آپ لکھیں گے مصنف کو اپنے بے تکلف دوست احمد مرزا جن کو مصنف بھڑ بھڑیہ کے نام سے بھی نوازتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ احمد مرزا جب بھی آتی ہیں آنڈی اور توفان کی طرح نوکر کے روکنے کے باوجود کہتے ہیں کہ ہاں میں جانتا ہوں خیراتی کام کر رہے ہوں گے ہاں اوپر کمرے میں ہوں گے میں بس دو منٹ میں ان کے پاس رکوں گا اور جب وہ آتے ہیں تو یوں زور سے دروازہ کھولتے ہیں جیسے کوئی گولہ کوئی بم آگے لگا ہو کمرے میں آتے ہیں اور پھر اپنی ہی باتیں کرتے رہتے ہیں مصنف کی کوئی بات سننے کو تیار نہیں ہوتے اور پھر جب واپس جانے لگتے ہیں تو بڑے زور کے ساتھ ان کا ہاتھ دباتی ہیں اس قدر کہ ان کا ہاتھ درد ہونا شروع ہو جاتا ہے انگلیاں درد ہونے لگتی ہیں اور وہ کلم بھی ٹھیک طریقے سے پکڑ نہیں پاتا کہتے ہیں کہ دیکھو میں دو منٹ تمہارے پاس صرف خیریت ریافت کر دیا تھا زیادہ تمہارا وقت زائے نہیں کرو گا تو مصنف بھی اس بات پر کہتے ہیں کہ اگر وہ اس سے زیادہ بھی میرے پاس رکھتے تو اس سے زیادہ میرا نقصان اور کیا ہونا تھا وہ خیالات جو میں نے جمع کی ہوئے تھے لکھنے کے لیے ایک تسلسل بنا تھا وہ ختم ہو گیا تو جس تیزی سے احمد مرزا آتے ہیں اسی تیزی سے واپس نکل جاتے ہیں سوال نمبر چار محمد تحسین کی گفتگو کا مہور کیا ہوتا ہے یہاں پہ مصنف سجاد ہے تا یلدرم کہتے ہیں کہ محمد تحسین آئے ہیں ملنا پڑے گا یہ بیوی اور بالبچوں والے دوست ہیں اور یہ کسی بھی جگہ چلے جائیں کچھ بھی ہو تو ہر بات کا موضوع جو ہے ان کے سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور ان کے پاس کوئی مضمون ہی نہیں ہوتا مصنف لکھتے ہیں کہ میں کتنی ہی کوشش کروں مگر وہ اس حالت سے اس سوچ سے باہر نہیں آتے اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو کہتے ہیں ہاں بہت خراب موسم ہے میرے چھوٹے بچے کو بخار آ گیا ہے منجلی لڑکی خانسی میں مبتلا ہے اگر پولیٹکس یا لٹریچر کے مطلب گفتگو کروں تو تحسین فوراں معذرت پیش کرتے ہیں کہ بھائی آج کل گھر بر بیمار پڑا ہے مجھے اتنی فرصت کہاں کہ اخبار پڑوں اگر کسی عام جلسے میں جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو ساتھ لے جاتے ہیں ہر ایک سے بار بار پوچھتے ہیں طبیعہ تو نہیں گھبراتی پیاس تو نہیں معلوم ہوتی نبز تک دیکھتے ہیں اور وہاں بھی اگر کوئی ان سے ملتا ہے تو اُرس کے سامنے بھی اپنے گھر کی بیماری کا ذکر ضرور کرتے ہیں جی اس کے بعد بٹا ہمارا سوال نمبر پانچ ہے مصنف کے کون سے دوست عدب کے زیادہ دل دادا ہے تو یہاں پہ مصنف کہتے ہیں کہ میرے ایک دوست شاکر خان صاحب ہیں جو عدب کی بہت زیادہ دل دادا ہے انہیں خود تو لٹریچر سے زیادہ دلچسپی نہیں لیکن لٹریری آدمیوں سے ملنے اور تعرف پیدا کرنے کے انہیں بڑا شوق ہے ان کا خیال ہے کہ اہل علم کی تھوڑی سی قدر کرنا عمرہ کے شیعانے شان ہوتا ہے یعنی کہ وہ اپنی دولت اپنی امارت پر ان کو فخر ہے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں جس کو مصنف نے یہاں پہ عدبی یا لٹریری آدمیوں کا نام دیا کہتے ہیں کہ ان کو ملنا ان سے تعلقات رکھنا ہمارے شیعانے شان ہیں یہ بیٹا جیس کا سوال نمبر پانچ تھا اب اس کے بعد ہم لوگ پانچ سوال اس کے مکمل ہو گئے باقی ساری ایکسرسائز آپ لوگوں کے کتاب پہ سولو ہے مکمل کی ہوئی ہے اس کو ٹپیٹ کریں آج پوری ایکسرسائز کو سوال جواب چونہیں کوشش کریں سننے کے بعد اس کو لکھیں ٹھیک ہے اور پریکٹس کے لیے آپ لوگ اس کا سوال نمبر دو چار اور پانچ ان کے آنسز اپنی آنسر وگ پہ لازمی لکھئے گا اللہ حافظ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو اسلام علیکم